السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئیے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں تھوڑی ٹھیک تھوڑی بیمار آواز بہت ساتھ خراب ہے کیونکہ گلے میں درد نزلی کی وجہ سے بہت ساتھ خراب ہے آواز تو یہ تو ہے مطلب ویدہ چینج ہوتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے بیمار تو آپ نے لازمی ہونا ہی ہوتا ہے گا تو یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی زیادہ بیمار نہیں بس اس طرح سے فیور تھوڑا بہت تھا تو وہ تو آپ کو پتہ جب فلو اور جب خاصی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ گلے کے درد کے ساتھ تھوڑا بہت تو فیور بنتا ہے یہ کا تو آپ لوگ اپنا حال چل بتائیں کیا چل رہے گا بیدہ چینج ہو رہا ہے بچے بھی کافی بیمار ہو رہے ہیں الحمدلہ الحمدلہ میرے بچے تو ٹھیک ہیں اللہ تعالی نے صحیح رکھے کیونکہ نیکس ویک سے کشہ کے شادی سٹارٹ ہو رہی ہے گی تو بس مجھے اسی کی ٹینشن ہو رہی تھی مائے گا چلو بھی میرا بھی جلی سے بس گھلہ خراب ہو کے صحیح ہو جائے کیونکہ پھر شادی ہے تو اس دوران تو کچھ بھی نہ ہوں کیونکہ کام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں گے اور پھر بچوں کے بھی زر سے باتیں دیکھنا ہوتا ہے پھر گیسٹ وغیرہ بھی آئے ہوئے ہوں گے سب امی کے گھر تو بہت زیارے کام ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کھانا بن رہا ہے گا تو یہاں میرے ان لاؤس آ رہے تھے آج امی کو پورٹی ڈیز ہو گئے کمپلیٹ تو بس اسی کی جوانا فاتحہ تھی گھر میں اور یہ کھانا وغیرہ میں گھر میں بنا رہی تھی کیونکہ میری ساری جو نندے تھیں سب آج فاتحہ میں آ رہے تھے گھر ہاں میں نے یہ کورما بنا رہی تھا اچھا کھانا بناتے میں میں باتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے گیسٹ چلے گئی میں جو ارلی مارننگ سے سٹارٹ میں نے کہتے تھے کہ جلدی جلدی بن جائے گا کھانا لیکن گیس بہت سی لوگ گئی تھی اور پھر میں نے امی کیا جا کے ادھا تھوڑی گیس بھی صحیح آ رہی تھی اور سلینڈر بھی تھا تو پھر وہاں جا کے الحمدلہ پھر میں نے کھانا بنا لیا ماشاء اللہ سے ٹائمنگ سے سب چیز بن گئی تھی تو بس مجھے ایڈر تھا کہ بس ٹائمنگ سے سب کچھ ہو جائے تو لیکن الحمدلہ ہو گیا تھا سب کچھ ٹائمنگ سے یہاں میں نے بیف کا کورما بنایا تھا شامی کباب رات میں بنا لیا بریانی یہاں تیار ہو گئی تھی اچھا پرپر ویڈیو نہیں بنا سکتی بریانی کی بھی کیونکہ گیس اتنی حراب تھی تو اس وجہ سے بس جلدی جلدی کام کرنے تو یہاں یہ زنیرہ بھی ریڈی ہو گئی تھی اور زنیرہ کے جو شلوار کا میس کا جو شاپ پر تھا وہ ملنی رہا تھا میں نے پترین کہاں رکھ دیا شفٹنگ کے دوران پھر مہنگا چلو آپ یہی پہن لو آج کوئی بات نہیں تو پھر زنیرہ نے بہت مشکل سے جانے وہ جینز اور شرٹ پہنی ہونا یہ تھا ماما مجھے پر شلوار کبھی سب پہن آئے بھائی نے بھی یہی پہنی ہے پھر زنیرہ نے پہن شرٹ ہی پہن لی تھی اور آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ سے لڑکیوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے گا اور زنیرہ کو پھر میں نے سمجھا دیا تھا اور سمجھانا پھر ٹراؤزر کا انتظار کر رہے تھے اس میں لاسٹک رہ گئی تھی دالنا تو وہ رہ گئی تھی تو اس لیے وہ بس اپنی شرٹ کے ساتھ ہی جانا چھڑم چھاڑی میں لگے ہوئے تھے ماما مجھے ٹراؤزر پہنا دو یہاں روم میں قرآن خانی اور یاسین پڑھی جا رہی تھی اور میں بھی فریقو کہتی تو پھر میں بھی بیٹھ گئی تھی یاسین پڑھنے کے لیے اور ماشاءاللہ سے بس یہاں پڑھائی ہو رہی تھی اور دوسرے روم میں جو ہے وہ بچے بگای راتے باہر اور دوسرے روم میں جو ہے وہ شہرانس کے بہن ہوئی بھائی اور مامو تھے اور یہ بچہ پارٹی تھی یہ سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں یہ بیزی لوگ دون چاہیے چلیں دیریوں سفر کریں ہاف ملا ہوئی ہاں آدھے 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 فاتح کا بات یہاں دستخان لگانے لگتے تو میں نے کہا بس ہاف ملا لیتے ہیں ہاف ہاف کس اگر آپ بریانی کو ہاف ملاتے ہیں تو پھر ہاف جو ہے وہ گرم رہ دیئے گی اور بریانی ملانے کا یہی طریقہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہاف ایک طرف سے ملا لیں پھر ہاف تھوڑی دیر میں ملائیں جس طرح سے آپ نکالتے رہیں اسی طرح سے آپ پھر بناتے رہیں یہاں یہ زرطہ بھی آگیا تھا سکرین لوگ بتاو سکرین لوگ جی جی ملائیں 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 یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں دکھاؤں یہاں 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 جب سب بڑے ملتے ہیں تو پرانی پرانی ساری باتیں یاد آری ہوتی ہیں تو یہاں میں سب کی باتیں سن رہی تھی اور کافی سب جائنا اچھی مزہ آیا سب کے ساتھ بہت اچھا آج کا دن گزرا اور آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد کھانے کے بعد آپ کو پتہ جائے بنتی ہے تو یہاں میں نے چائے چڑھا دی تھی اور پھر بس خالد پھیکے جانے ٹائلک جائے تھا آئے ہیں ہماری یہاں 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 ہمارے موسیقی ہاں." شبی اِللاح حافظ شبی اللہ حافظ شبی اللہ حافظ شبی اللہ حافظ پہنے چپل اسہندہ چاہئے پہنے لپکو تو جاری ہوئے موسیقی 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 ہاں نیچے گاڑیاں ہمیں آہ غزلہ اپی کے جانے کے بعد بچے سب کرن کے ساتھ میکنیوٹ چلے گئے تھے کرن کا کبارہ کرنے اور اس ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرن کا کبارہ کا کہہ تھے سب سے چھوٹی والی میری نن کا اور بچے کافے خوش تھے کیونکہ اپنی مرضی کے چیزیں لے کر آئیتے ہیں اگر میں جاتی ہوں یا لیجبانی ہاں جاتے تھے پھر دیکھ کے ہم انہیں دلاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ انہیں اپنی مرضی سے ساری چیزیں لیں مہتی لیکن بچے کافے خوش تھے الحمدلہ آج کا دن بہت اچھا گزر آپ سب امی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں آمین اللہ حافظ